نیکی کا کام اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا بزرگوں نے لکھا ہے کہ ستر سال مائی چرخہ چلاتی رہی شیطان ایک دن آ گیا کہنے لگا مائی تو اتنا عرصہ ہو گیا اللہ کو یاد کرتے کبھی اللہ نے بھی تجھے یاد کیا ہے اس نے ایسے دیکھا کہا تو مجھے شیطان لگتا ہے بعض شکلوں سے نہیں لگتے عملوں سے لگتے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کرتوت ان کے شیطانوں جیسے ہوتے ہیں اور شکل ان کی انسانوں جیسی ہوتی ہے پیر صاحب کے بلابی تشریف فرما ہوئے اللہ ہماری اس مجلس میں بزرگوں کی براقات مزید ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیشہ بزرگوں کا صحیح معنوں میں عدب کرنے کی توفیق عطا فرما مائی صاحبہ نے فرمایا کہ تو مجھے شیطان لگتا ہے کہا مائی صاحبہ اس بات کو چھوڑے میں کون ہوں سوال کا جواب دے یہ کیا سوال ہے سوال یہ ہے کہ ستر سال سے آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں تو اللہ نے بھی کبھی یاد کیا ہے کہا مجھے زیادہ لمبی چوڑی باتیں تو نہیں آتی میں چرخہ چلاتی ہوں اور میرے چلانے سے چلتا ہے جب میں ہاتھ روک دیتی ہوں چرخہ روک جاتا ہے تو کہا کہ میرے چلانے کے بغیر چلخہ نہیں چلتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ستر سال میرے مالک کی مرضی کے بغیر ہی میری زبان ہیل رہی ہے کہ میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں اور مالک کی مرضی نے میری زبان بھی کسی کے چلانے سے چل رہی ہے میں بھی کسی کے کہنے پہ ذکر کر رہی ہوں خوشبختی ہے آپ کی ماشاءاللہ کتنے سنجیدہ چہرے اور کتنے اچھے لوگ آپ تشریف فرمائیں میں اگر یہ کہوں بزرگوں کی مجودگی میں علامہ فیض الرسول مدنی صاحب علامہ شہباز احمد او ایسی صاحب پیر صاحب قبلہ تشریف فرمائیں دیگر جتنی علمی شخصیات ہیں ان کی مجودگی میں اگر میں کہوں کہ ہم بیٹھے نہیں ہم بٹھائے گئے ہیں ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں ہم سجے نہیں ہم سجائے گئے ہیں ہم چمکے نہیں ہم چمکائے گئے ہیں یہ فضل ہے اللہ کا اور پھر اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے مالا مال فرمائے اور خاص اپنی رحمتوں سے ہم سب کو حصہ اتا فرمائے آج بہت مشکل دور ہے بڑا مشکل دور ہے آج دو طرح کا حملہ ہے عملی طور پر بھی اور نظریاتی طور پر بھی عقیدے پر بھی بگاڑ آ رہا ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے اور یعنی فہاشی آپ دیکھتے نہیں کہ روڈوں پر کیا ہو رہا ہے یہ قیامت کی علامات نہیں یہ قیامت کی نشانیاں نہیں کون عزت مانگ رہا ہے کون حق مانگ رہا ہے کس طرح مانگ رہا ہے کیا ایسے بھی کبھی ہوا آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے بائی ہوا بائی کا دشمن پسر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بائی ستا رہا ہے پرائے کو ہم اپنا مال سمجھیں حرام کو ہم حلال سمجھیں کریں گناہ اور قمال سمجھیں بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے خیال میں ہیں سب اپنے اپنے کوئی امام مسجد سے پوچھے کسے نماز پڑھا رہا ہے آج کے دور میں اللہ کا شکر دا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرا عقیدہ سونا رکھا ہے تُو نے مجھے صحیح مانوں میں سنی بنایا ہے اہل سنت و جماعت کے نظریے پر رکھا ہے یہ آج کیا سوچیں جی سارے ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں عالمی ایجنڈا کیا ہے کسی کو کچھ نہ کہو پیچھے راز یہ ہے کہ یہ جب پریشر ڈالیں گے کہ کسی کو کچھ نہ کہو تو مرضیوں کو بھی بچائیں گے اصل میں انہوں نے بچانا ہے ان قوتوں کو جن قوتوں کے ذریعے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں تاکہ چوروں کو بیجنا ہے اور لوگوں کو خموش کرانا ہے ممبروں پر کہ کچھ نہ کہو تاکہ چور اپنا کام کریں مطلب یہ ہوا کہ چوکی دار کو چپ کرا دو گن پوائنٹ پر یہ خبردار نہیں بولنا یہاں امن ہے یہاں سب کوئی ٹھیک ہے کوئی دن کو آئے کوئی رات کو آئے کوئی مرد ناچے کوئی عورت ناچے کسی کو کچھ نہ کہو یہ ایجنڈا ہے لیکن جن پہ رب کا فضل ہے وہ قل بھی بولتے تھے آج بھی بولتے ایک سادی سی بات بتاؤ گاؤں کا محول ہے اگر سارے ٹھیک ہیں تو دوزخ کا کیا مطلب ہے اگر سارے ٹھیک ہیں سارے ٹھیک ہیں یہ ایجنڈا ہے نا کفر کا کہ سب ٹھیک ہیں جی جتھے کوئی لگا لگا رہن دے اگر سارے ٹھیک ہیں تو امام حسین کربلا میں کیوں گئے تھے کیا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام کا کیا مطلب ہے فیرون کا فیرون کون موسیٰ کون ابراہیم کون نمرود کون شر کیا ہے اور خیر کیا ہے شیطانی قوتیں کیا ہے اور رحمانی قوتیں کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے سب ٹھیک ہیں سارے برابر ہیں یہ کفر سوچ دے رہا ہے صرف ان طاقتوں کو بچانے کے لیے کہ کسی کو کچھ نہ کہو تاکہ ان چوروں کو بچایا جائے جن کے ذریعے وہ ایمان لوٹنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی واردات کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہیں اور یہ شروع سے ہے یہ آج کی حکومت ہے نہیں پہلے بھی پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ذاتِ گرامی آپ مامور من الرسول ہستی تھے دو ہستیوں کو قادیانی کے مقابلے میں روحانی طور پر منتخب دربارِ رسالت سے کیا گیا گمبدِ خضرہ شریف سے جن کی ڈیوٹی لگی ایک تاجدارِ گولڑا آلہ حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب اور ایک آلہ حضرت حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدثِ علی پوری دونوں ہستیاں دونوں علی والے دونوں سنی دونوں سید دونوں کی ڈیوٹی لگی اس وقت بھی انگریز کی حکومت تھی تو ہر دوسرے دن ایجنسی نے آ جانا نہیں جی آپ ہاتھ ہلکا رکھیں آپ کیوں اتجاج کرتے ہیں پیر صاحب بقاعدہ آپ نے جلوس بھی نکالیں اتجاج بھی کیا ہے یہ جو بعض جگہ مار پڑی ہویا ہم تو صوفی لوگیں ہمیں کیا ہیں پیر صاحب کی سوچ تھی مسلح صرف نہیں بچانا محلہ بھی بچانا ہے جب آپ چلے گولڑا شریف سے بڑا مشہور آپ کا کول ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ارز کی حضور آپ تو سیزادے ہیں فقیر لوگ ہیں درویش لوگ ہیں آپ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں یہ کن باتوں میں پڑھ رہے ہیں آپ کی آنکھیں اتنی تنی سرخ ہو گئی اور آپ کا جملہ اتنا سخت تھا آپ نے فرمایا میری نبی کی عزت پہ حملہ ہو جائے ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے محر علی مسلح پہ بیٹھا رہے حجرے میں بیٹھا رہے سن محر علی سی ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی میں اپنے نبی کی عزت پہ پہرہ دوں گا میں اپنے نبی کی عزت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں اس وقت بھی دبایا گیا آخر قریب بھی لوگوں نے آپ کو کہا حضور مہربانی کرو تھوڑا جائے مہربانی کرو بھئی کیا مسئلہ ہے انگریز ڈائری میں لکھ چکا ہے لکھ چکا ہے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے یہ جہاں سے چلے جائیں فیصلہ کر دیا انگریز نے آپ ممبر پہ بیٹھے تھے گولڑے شریف آپ نے ایسے اوپر دیکھا آپ نے فرمایا اوپر تو کچھ اور ہی لکھا ہے اوپر کچھ اور لکھا ہے ماں نہیں جاؤں گا وہ یہی جائیں گے دو مینے نہیں خوزرے تھے تو انگریز گیا صرف کھڑے ہونے کی بات ہوتی ہے ڈٹ جانے کی بات ہوتی ہے وہ کبھی بھی پشت نہیں لگنے دیتے پنجابی جنہوں نے کانڈر نہیں لگنے نے بس کھڑے ہونے والی بات ہے یہ وہ سوچ آج دبا رہی ہے کسی کو کچھ نہ کہو سب ٹھیک ہیں اے اللہ کے بندوں سادہ سا جواب ہے کہ اگر سب ٹھیک ہیں سرکار کا وہ فرمان کدھر رکھیں جس میں حضور نے فرمایا ستفترق عمتی لہ ثلاث و سبعین فرقہ قل لہم فی النار حضور نے فرمایا میری امت میں افتراک کا وقت آئے گا تہتر فرقے ہوں گے کل لہم فی النار سارے دوزخی ہوں گے یہ نہیں فرمایا سارے جنتی ہوں گے درجوں میں فرق ہوگا فرمایا کل لہم فی النار سارے دوزخی ہوں گے اللہ ملت وحدہ مگر ایک جنتی ہوگا سرکار نے بقاعدہ نفی کی ہے غلط کا ہے جو غلط ہیں وہ غلط ہیں سرکار نے کہا کل لہم فی النار سارے دوزخی ہیں جس کا سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے سارے غلط ہیں ایک صحیح ہے اب ہم سرکار کی مانے یا اس گندی سوچ اور اس گندی فکر اور مغربی تہذیب سے اٹھنے والے دھوئے کی طرف دیکھیں حضور کہتے ہیں سارے نہیں ٹھیک سارے دوزخی ہیں ایک جنتی ہے سارے غلط ہیں ایک صحیح ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان لے کر گھر میں جاؤ سینے میں حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ سب نہیں ٹھیک ایک ٹھیک ہے اگر سب ٹھیک ہوتے تو سرکار فرماتے سب جنتی ہیں لیکن درجو میں فرق ہے سب نہیں ٹھیک اور ایک جملہ آج زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس نے رہنا ہے کس نے جانا ہے لیکن یار اندر ستھرا کر کے جاؤ عقیدہ ٹھیک رکھو سوچ پقیزہ رکھو یہ بات ذہن میں رکھ کے جاؤ کہ جو بندہ کہے سب ٹھیک ہیں وہ بندہ خود نہیں ٹھیک میں تو اس کو اکثر پیر صاحب کہتا ہوں کہ جو بندہ کہے نا کہ سب ٹھیک ہیں اسے عقیدے کا کرونا ہے کیا ہے عقیدے کا کرونا ہے ٹیسٹ بے شک کرا لو ہمارے پاس تو کٹیں بھی فری ہیں عقیدے کا کرونا اور یہ کرونا اتنا خطرناک نہیں جتنا عقیدے کا کرونا خطرناک ہے عقیدے کے جراسیم لگ جائیں رفضیت کے خارجیت کے یہ جراسیم لگ جائیں جتنا خطرناک وہ ہے کیونکہ یہ کرونا زیادہ زیادہ جان جائے گی لیکن وہ کرونا تو ایمان لے کے جائے گا کوئی رفضی کے ساتھ بیٹھنے سے خارجی کے ساتھ بیٹھنے سے مرضی کے پاس بیٹھنے سے جراسیم لگ گئے تو بیڑا گھرک ہو جائے گا ایمان چلا جائے گا اللہ اکبر جو کہے سب ٹھیک ہیں وہ بندہ یہ دل پہ لکھنا ہے یار ویسے ایک سیدھی سی بات ہے جو کہے جی سب ٹھیک ہے سرکار کہتے ہیں سب نہیں ٹھیک اور یہ کہتا ہے سب ٹھیک ہیں اب کس کی مانے ہیں بولیے نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلق بھی نہ جن و بشر نہور و ملق بھی خلیل و قلیم و صفی بھی نہ ہوتے ولی بھی نہ ہوتے نبی بھی نہ ہوتے نہ تورات ہوتی نہ انجیل ہوتی نہ دنیا میں فوج عبابیل ہوتی نہ قرآن آتا نہ توہید ہوتی نہ بخشش نہ بخشش کی امید ہوتی نہ لوہ و کلم نہ یہ چاند تارے نہ جنت نہ دوزق نہ دریا دہارے جہاں میں کسی شئے کا سایا نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہو حضور فرماتے ہیں قل لہم فی النار سارے دوست کی ہیں اللہ ملہ تم واحدہ مگر ایک جنت ہی ہے پوچھا وہ کون ہے تو سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں ہمارے دو تعرف ہیں ایک ہے کافر کے مقابلے میں تعرف اور ایک ہے ہماری اندرونی تعرف ادھر اس چھتری کے نیچے کہ جس چھتری کے نیچے سب کہتے ہیں میں بھی مسلمان میں بھی مسلمان میں بھی مسلمان نبی پاک علیہ السلام نے جو تعرف کرایا کافر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں لیکن اس چھتری کے نیچے ہم اہل سنت و جماعت ہیں ایک یونیورسٹری میں مجھ پہ سوال ہوا بڑے پروفیسر حضرات تھے دیگر لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے علامہ صاحب حضرت صاحب بڑا لطف آیا ہے اس سے پہلے کبھی بات نہیں سنی میں نے کہا سن یہ تو الادہ بات ہے بات تو وہی ہے بات کوئی نہیں نہیں ہوتی بات تو چودہ سو سال سے اہل حق کر رہے ہیں یہ نہ سنا جائے تو یہ آپ کی بندے کی اپنی قسمت ہوتی ہے برحال انہوں نے کہا کہ نام نہیں رکھنا چاہیے بس ایک نام مسلمان کافی ہے میں نے کہا یہ اقلی طور پر بھی قابل قبول بات نہیں نقلی طور پر بھی قابل قبول بات نہیں وہ کیسے کہ دنیا میں کوئی ایسی شئے نہیں جس کا نام نہیں رکھا جاتا کوئی بندہ کوئی جگہ کوئی بحلہ کوئی مسجد کوئی مذہب کوئی صورت کوئی کتاب اللہ کے اپنے نامیں صفاتی نام حضور کے صفاتی نام تو نام کیسے نہ رکھو نام میں کیا درد ہے کہ نام نہ رکھو جی بس مسلمان مسلمان نام نہیں سادہ سی بات ہے یار آپ تو ایسے محول میں ہیں زمینداری محول میں ہیں جب ڈالڈا نہیں آیا تھا تو گھی کا نام نہیں پڑا صرف گھی مانگا جاتا جی کیوں دیو اب کہتے ہیں جی دیسی دیو یا ڈالڈا دیو اب دیسی کیوں کہتے ہیں کیونکہ ڈالڈا آ چکا ہے تو جب دو نمبر چیز آ جائے تو ایک نمبر کا نام رکھنا پڑتا ہے انڈے دیں جی جی دیسی جی انڈے انڈے ہی ہوتے ہیں دیسی کیا مطلب انڈے دیں جی نہیں مجھے دیسی دیں میں نے کہا نام تو رکھ لیا نام کیوں رکھا ہے دیسی حجی علامہ صاحب چونکہ بلیتی بھی آگئے ہیں دو نمبر بھی آگئے ہیں میں نے کہا چودہ سو سال پہلے میرے نبی کی نظر دیکھ رہی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ غیر مسلم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے دو نمبر بھی اپنے آپ کو ایک نمبر ثابت کریں گے تو اس لیے سرکار نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے تو یہ نہیں فرمایا مسلمان ہوں گے فرمایا مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ آنَا عَلَيْهِ سُنَّتْ وَأَصْحَابِ جَمَعَاتْ حضرت امام غزالی نے احیاء علوم فی الدین کی پہلی جلد میں یہی حدیث لکھی ہے اللہ اکبر اور امام غزالی کو چھوٹا بابا نہیں مراج کی رات جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سامنے حضور نے حضرت امام غزالی کی روح کو سامنے کھڑا کیا روح نہیں بول رہی تھی جسم بھی عطا فرما دیا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے لیکن جسمانی طور پر کھڑا کیا آپ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے وہ جب پوچھا تو لمح مقالمہ ہوا پھر سرکار نے فرمایا غزالی چپ کرو یہ نبی ہیں ایسے ہاتھ مارا نا جب امام غزالی پیدا ہوئے تو آپ کی پشت پر سرکار کا پنجا تھا کچھ لوگوں نے آپ کے وقت میں آپ کی مخالفت کی کچھ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی امام ازہ بھی لکھتے ہیں آپ کی جب مخالفت کی گئی امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھی حضرت شازلی علیہ رحمت نے بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے مخالفت کی تو ان لوگوں کو سرکار نے خام میں فرمایا فرمایا خبردار غزالی میرا بیٹا ہے ایسی ہسری ہیں امام غزالی احیاء علوم فی الدین جو سائے نا کہ میرا اندر صاف ہو جائے باطن درست ہو جائے وہ احیاء علوم کسی استاد سے پڑھے کیمیہ سادت کسی سے پڑھے پڑھنے سے اندر ستھرا ہو جاتا ہے پہلی جلد کے اندر لکھا یہی حدیث صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا آپ کا سینہ اب ڈھار جائے گا آپ کے چہرے پہ چمک آ جائے گی لیکن شرط ہے کہ آپ کے سینے تک یہ پیغام پہنچ جائے آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل کی تختی پر یہ لکھا جائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں نہیں وہ مزلمان ہوں گے کیوں دیکھو سرکار کی نگاہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا فرمایا پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا تو حضور نے کیا فرمایا اب دل پہ یہ بات لکھی جائے تو چہرہ چمک آ جائے گا پوچھا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا تو حضور نے فرمایا وَهُوَ أَحْلُ سُنَّتِ وَجَمَعَاتِ وَأَحْلِ سُنَّتِ وَجَمَعَاتِ اللہ اکبر جللہ شانو میں ایک اور بڑی خوبصورت جہد سے آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا آپ تھک تو نہیں گئے نا اگر تھک گئے ہیں تو بہر مختصر کر دیتے ہیں کیا خیال ہے بولو ایسے ہی ہے نا بندہ تھک بھی جاتا ہے نا ہاتھ کھڑا کھڑا کر کے اچھا بولنے سے بھی شام کا بیٹھا ہو شاہ کا اور پھر ہر نیا بندہ آئے اور اپنے طریقے کے مطابق چلائے ہنج بولو ہنج بولو ہتھ کھڑے کرو ہدھے رو جو زدے ہو جو پٹے ہو جو تو بندہ تھک بھی تو جاتے یہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یاد صلی اللہ نارے تحقیر نارے حیدری یادی ناجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید میں آدھا ایک گھنٹہ آپ کا لوں اور بات کروں تو آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں تاجدار ختم نبو زندہ بات تاجدار ختم نبو زندہ بات ایسے جاگ کے بیٹھو ایسے محبت سے بیٹھو نبی پاک کی بات ہو رہی ہے اور ابھی بات تو ان کی کرنی ہے کہ بات ادھر ہوگی حاضری مدینہ میں لگے گی ابھی تو بات ہی ان کی کرنی ہے اللہ اکبر لیکن زمین بنائی جاتی ہے پھر بیج ڈالا جاتا ہے پھر پانی لگایا جاتا ہے زمین تیار نہ ہو تو بیج نہیں ڈالتے زمین ضرور تیار کرنی چاہیے اگر پھر بیج ڈالا جائے پھر اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ کرم کرے گا جی اور میں سمجھتا ہوں یہ زمین بڑی ذرخیش زمین ہے اس جگہ کا کیا نام ہے بوڈی شریف آجی بوڈی شریف واہ جی واہ شریف بعض لوگوں کو نا جو شریف نہیں ہوتے تو انہیں شریف اچھے بھی نہیں لگتے جی شریف کان سے آ گیا جی شریف کدھر سے آ گیا شریف کدھر سے آ گیا حجمیر شریف بغداد شریف بوڈی شریف لاہور شریف گجرات شریف سیال شریف پاک پتن شریف ہے جی یہ شریف کان سے آ گیا جی میں نے کہا اتراز کیا ہے کہنے لگے جی اتراز یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے میں ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور میں ہیں سیال شریف والے ہیں مانتے ہیں کہ وہ ولی ہیں میں کہے شکر مان گئے ہو لیکن میں نے کہا لیکن کا کیا مطلب وہاں تو چور بھی رہتے ہیں وہاں تو ڈاکو بھی رہتے ہیں اجمیر میں تو ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں سہراج میری شریف ہے ہندو کے ہوتے ہوئے بھی شریف ہے بندماشوں کے ہوتے ہوئے بھی پاک پتن شریف شریف ہی ہے شریف کیوں ہے میں نے کہا اگر اللہ ہدایت نصیب میں لکھے تو ایک لفظ ہی کافی ہے میں نے کہا اللہ نے قرآن شریف میں قسم ارشاد فرمائی ہے سرکار کی سرکار کے شہر کی لا اقسمو بحاد البلد میں نے کہا کسی مسلک کی بھی کتاب اٹھاؤ تفسیر کی چاہے دیوبند ہیں چاہے آلے حدیثیں چاہے آلے تشیئیں کسی مسلک کی بھی اٹھاؤ ہر تفسیر میں یہ لکھا ہے یہ قسم اللہ نے شہر مکہ کی اٹھائی ہے اور وجہ قسم حضور کے قدمے نے وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ تو میں نے کہا اللہ سے پوچھو کہ یا اللہ پورے شہر کی تُو نے قسم اٹھائی ہے وہاں تو ابو جحل بھی ہے وہاں تو ابو لہ بھی ہے وہاں تو کافر بھی ہیں وہاں تو منافق بھی ہیں یا اللہ پورے مکہ کی قسم تجھے ابو جحل نظر نہیں آیا اور فرمایا چپکار جب دیکھا جاتا ہے محبوبوں کو دیکھا جاتا ہے چورو کو نہیں دیکھا جاتا ایک بابا بوڑی میں لیٹا ہے تو شریف بے شک دوسرے بھی ہیں بڑے اللہ کے مقبول بندے ہیں اللہ اکبر پچھلی دفعہ میں جب آیا تو مجھے بھی خوشبو آئی اللہ اکبر نزلہ نہ ہو تو خوشبو تو آتی مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے تو جنت سے خوشبو نہیں آئے گی آئے گی کہ نہیں آئے گی بولو نا ہمارے ایک مولانا صاحب تھے مولانا اللہ اکبر جللہ شان ہو تو وہ بڑے اعلیٰ لوگ تھے پہلے جو لوگ تھے ان کی ہر بات میں حکمت ہوتی تھی تو وہ سفر کر رہے تھے ٹرین کا تو ایک ساتھ دوسری سیٹ پر آگے ایک مولانا بھی بیٹھ گئے اور تو اُس ساتھ ہو کہ حضرت کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے مرضیوں کا طریقہ واردات بھی یہی ہے حضرت کیا حال ہے آپ کا آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اُس ساتھ قریب ہو گیا کہنے لگا ماشاءاللہ 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 آپ کا کیا تعرف ہے تو آپ نے فرمایا بید میرا نام مولانا انایت اللہ سنگلہ ہلوالے یہ حضرت شایخ القرآن کے بارے میں بھی آتا ہے آپ نے فرمایا میرا نام انایت اللہ سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ آپ تو پھر ماشاءاللہ سننیے الحمدللہ مفتی آمد یار سا فرماتے تھے یہ میں نجوانوں کی تربیت کرنے لگاؤں مفتی سا فرمایا کرتے تھے کوئی پوچھے نا کہ تم کون ہو تو یہ صرف نہیں کہنا میں سننی ہوں یہ کہا کرو الحمدللہ میں سننی ہوں کبھی کچاٹ نہ رکھا کرو بعض پریشان ہو جاتے ہیں جی اببے کا نام پوچھا جائے نا جو چوپ کر جائے اس میں گھڑ بڑ ہوتی ہے اور یہ پوچھا جائے کہ تم کس مسئلہ کے ہو تو جو چوپ کر جائے تو سمجھو گھڑ بڑ ہے میں صدہ صدہ مسلمان باقی دیں ڈنگے ہوئے نا مفتی صاحب فرماتے ہیں جب کوئی پوچھے نا کہ تم کون ہو تو آپ فرمایا کہا کرو میں سننی مسلمان یہ نہیں کہا الحمدللہ میں سننی ہوں تو آپ نے فرما الحمدللہ میں سننی ہوں اللہ اکبر وہ قریب ہو گیا فوراں سنننے لگا بڑا شیطان تھا سنننے لگا اسے آپ نے فرما پتہ نہیں کی ہویا سنننے لگا مولانا خیر ہے کی ہویا پھر تسی سنی تسی جنتی ہوئے نا حمدللہ جنتی ہیں میں اس سے سنننے لگا خوشبو بھی ہم دیا کہ نہیں آپ نے فرما آئی ہے کوئی نہیں آئی کوئی خوشبو نہیں آئی آپ نے فرمایا بھئی تم پوری حدیث نہیں پڑی تم عدی حدیث پڑی ہے کہ جنتی تیری خوشبو تین میل جائے گی عدی حدیث پڑی ہے جنتی کی خوشبو تین میل جائے گی وہ کہتا ہے مجھے تو قریب سے نہیں آ رہی آپ نے فرمایا پوری حدیث پڑھتا کہ جنتی کو جنتی کی خوشبو آتی ہے دوزخی کو جنتی کی نہیں آتی جنتی کو خوشبو آئے گی تو مزارات پہ بھی جو جاتے ہیں جنہیں خوشبو آتی ہے سب کو تو نہیں آتی نا اللہ اکبر جللہ شانم سب اسے آنے سے مراد منکرین ہے اپنے نہیں ہر کلاس کے بندے ہوتے ہیں تو برحال اس اعتبار سے جو تین چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا محبت کے ساتھ رکھ رہا تھا کہ آپ لوگ اتنی محبت سے آپ بیٹھے ہیں تو وہ بوڈی شریف سے بات چل پڑی نا کہ آپ نے شریف کہایا تو میں نے کہا یہ اعتراض بھی جاتے جاتے حال کر جائیں تاکہ کوئی کہے کہ شریف کہاں سے ہے تو پھر شریف لوگ بتائیں نا کیا خیال ہے سمجھائیے کوئی نہیں تو حضور جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کونے تو فرمائے وہ ہوا اہل سنت والجماعہ وہ اہل سنت والجماعہ کونے بولو وال جماعہ نہیں اردو میں والجماعہ آتا ہے عربی میں اہل سنت والجماعہ عربی میں آتا ہے اردو میں کیا آتا ہے اہل سنت والجماعہ وال نہیں جن میں وال ہوتا ہے وہ اور ہیں اہل سنت والجماعہ حنفی اور بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے جی جو بندی یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے اللہ ربنا محمد و نبی یا اللہ یا رسول اللہ لکھ لیں کیا مسئلہ ہے اللہ ربنا محمد و نبی جالی جیلان ہے پیر طریقہ ترابر شریعت اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے یہ سارے جال ہیں اللہ اکبر جللہ شانم حضرت امام زین اللہ بھی دین سے پوچھا گیا کہ حضور یہ رشاد فرمائیں کہ آپ کے نانا جان نے فرمایا ہے کہ اہل سنت و جماعت قیامت تک سچے ہوں گے تو ان کی کیا نشانی ہوگی تو آپ نے فرما من علمات اہل سنت قصرت السلاط علی رسول کریم فرما اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ قصرت سے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے آپ جتنے سٹیج کے نیچے بیٹھے ہیں آپ کی آواز تو بہت زیادہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر سارے ان کے آواز ہو تو بہت دور جائے گی جہاں آپ نے پہنچانی ہے وہاں تو جائے گی نا کیا خیال ہے آپ پہنچانا چاہتے ہیں یا کوئی نہیں اللہ اکبر جللہ شانم ایسے گھٹنوں کو چھوڑ کے ایسے چادرن رہ سرکار کے ذکر کے لیے ایسے چست ہو کے بیٹھو تاکہ حاضری ادھر لگ رہی ہے یہ بڑی دور حاضری لگ رہی ہے کوئی نیڑے نہیں لگ رہی اللہ اکبر جللہ شانم تو وہ فرمایا کسرت سے درود و سلام پڑھنے والا کون ہے ظلم کیا ہے کہ پڑھنے والا حدیث میں آتا ہے کہ سنی ہے تو لڑنے والا دروش شریف پر وہ بھی کہا رہا ہے میں بھی سنی ہوں حالان درود پہ لڑ رہا ہے کہاں لکھا ہے ازان سے پہلے کدھر لکھا ہے ازان کے بعد کدھر لکھا ہے لڑنا ہی ہوا نا بھئی لڑنا نہیں اگر سنی ہے تو پھر پڑھنا ہے اہل سنت و جماعت اب اس اعتبار سے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی صورت میں میں نے آپ کے سامنے یہ پیغام دیا چودہ سو سال سے بزرگوں کا جو نظریہ ہے اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مور لگائی ہے بہت بڑی ہستی ہیں حضور مجدد پاک حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک نے ظاہری طور پر آکے ظاہری دیدار کراکے آپ کی تربیت فرمائی پھر جب آپ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے گٹی دی کان میں ازان سرکار نے پڑی حضور مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتِ گرامی وہ ہستی ہیں آپ نے مکتوبہ شریف میں بقاعدہ طور پر پہلے دفتر کے اندر یہ فرمایا ہے فرمایا مجدد صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں نجات کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے طریقت النجات مطابعت اہل سنت والجماعت فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کی مطابعت کس میں فیل اقوال والافعال وفی الاصول وفی الفروع اقوال میں بھی مطابعت افعال میں بھی مطابعت اصول میں بھی فروع میں بھی کیا مطلب اقوال سے کیا مراد کہ چودہ سو سال جناب صدیق اکبر کا اس مسئلے میں کیا رائے ہیں صحابہ کی کیا رائے ہیں اہلِ بیت کی کیا رائے ہیں اس میں پورا جو قافلِ حق ہے اس مسئلے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں یزید کے بارے میں سب کیا کہتے ہیں امامِ حسین کے بارے میں سب کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں سب کیا کہتے ہیں فِي الْاقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَفِي الْأُصُولِ وَفِي الْفُرُوِي یہ اہلِ سنت و جماعت کی مطابعت ضروری ہے اور اہل سنت و جماعت کے متعلق حضور مجدد صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرقت الناجیاتو اہل سنت والجماعہ فرمایا نجات والا گروہ اہل سنت و جماعت ہے وما سواہم من الفراقی فرمایا اس کے علاوہ جتنے گروہ ہیں فہم فی معرید الزوالی زوال پر ہیں وشرف الحلاق وہ حلاقت کے کنارے پر ہیں اور فرمایا جس کا بیڑا پار ہے اس کا نام اہل سنت و جماعت اور میں آج خوش ہوں آپ پہ خوش ہوں کہ آپ صرف چاس والے نہیں آپ راس والے بھی ہیں شکر ہے ہماری قوم چاس سے بھی نکلی ہے بڑی چاس آئی ہے یہ بنیادی طور پر میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عقیدہ اگر ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں عقیدہ اور اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے عقیدے کے بغیر عمل کی حسیت کوئی نہیں یقین محکم ہی عمل پہ ہم کی بنیاد بنتا ہے نیک سیرت کے خود و خال صحیح عقیدہ سے ہی ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کی قسم بدعقیدگی ایسا جرم ہے جو ناقابل تلافی جرم ہے بدعقیدگی ایسا حدث ہے جو وضو کیا غسل سے بھی کئی بار غسل سے بھی پاک نہیں ہوتا بدعقیدگی ایسی لوہ ہے فکری علودگی ہے جس سے آئین دل سیاہ ہو جاتا ہے لوہ دل گندہ ہو جاتا ہے بدعقیدگی ایسا مرض ہے جو قبل از موت ہی مار دیتا ہے بدعقیدگی کی لوہ سے یعنی تپس سے نیک عمال اس طرح جل جاتے ہیں جیسے کاغذ کے پرزے جلتے ہیں انسان کی بنیادی فضیلت یہ نہیں کہ وہ ذرے کو چیرے اور ایٹم تک رسائی حاصل کر لے مریخ کو مسخر کر لے چاند کی چھاتی پر پہنچنے کا دعویٰ کر لے انسان کی بنیادی فضیلت ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو حق کہنے حق کو قبول کرنے اور حق کا ساتھ دینے کا اس کے اندر جذبہ ہو آج سب سے بنیادی جو چیز سکھنے والی ہے ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ یہ سلاب آ رہا ہے یہ سارے ٹھیک ہیں یہ سلاب آ رہا ہے بس سب سے ملو ٹھیک ہے نفرت والی باتیں نہ کرو بس سب ٹھیک ہیں یہ سلاب آ رہا ہے آج ضروری ہے کہ ہر بندے پر فرض ہے کہ اپنا عقیدہ پہچانے اپنا نظریہ پہچانے اگر عقیدہ صحیح نہیں تو نماز کا فائدہ نہیں روزے کا فائدہ نہیں میں اکثر سنگیوں کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے خدمت خلق کرتا ہے صرف حضور کو آخری نبی نہیں مانتا آپ جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں سٹیج والوں سے نہیں میں پوچھتا آپ سے پوچھتا ہوں کہ بندہ سب کچھ کرے اور حضور کو آخری نبی نہ مانے اس کی نماز زور سے تھوڑا سا بولیں بولیں روزہ خدمت خلق قبول ہوگی کیوں اس کا عقیدہ خراب ہے ماشاءاللہ آپ تو سو نمبر لے کے پاس ہو گئے ہیں آپ تو علم دوست لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھا تھا کہ گوھن والے لوگ ہیں یہ دوڑے سننگے یہ تو مجھے آکے ابھی پتا چلا کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سنجیدہ لوگ ہیں آپ لوگ تو علم کی طلب رکھنے والے لوگ ہیں ورنہ ہم گوھن میں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں یار ہماری بات تو کسی نے سمجھ نہیں نہیں لیکن ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تبدیلی آ چکے ہیں وہ نہیں تاجدار ختم نبوہ زندہ بات تاجدار ختم نبوہ زندہ بات تاجدار ختم نبوہ زندہ بات زندہ بات آپ سنیے اللہ اکبر میں آپ سے بڑا خوش ہوں کہ آپ کے چہرے چمک رہے ہیں اللہ اکبر جللہ شانو ایک شخص سب کچھ کرے اور حضور کو آخری نبی نہ مانے تو اس کی نماز عبادت مرزئی کے بارے میں تو شک کرنے والا بھی مظلہ میں شک کروں نا کوئی بھی شک کرے کہ وہ پتہ نہیں کافر ہے کہ نہیں وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے مرزئی اتنا گھندا ہے مرزئی اتنا کتے سے ناپاک ہے مرزئی یہودی سے بھی سخت ہے ہندو سے بھی بڑا کافر ہے عیسائی سے بھی بڑا کافر ہے مرزئی جو ختم نبوت کا منکر ہے چونکہ ادھر قرب و جوار میں بھی گند بڑا ہے اس لئے ازان دینی ضروری ہے جہاں تک ازان جائے گی شیطان تو بھاگے گانا اس لئے دیا جلانا ضروری ہے کہ ہندیرہ ادھر بھی ہے مرزئی سے ملنا اس طرح ہی ہے جیسے خنزیر کھانا ہے یہ میں بڑی دیانہ داری سے بات کر رہا ہوں مرزئی سے ملنا بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بد مذبوں سے ملتا ہے رافضیوں سے خارجیوں سے یا مرزئیوں سے ملتا ہے بیٹھتا ہے کوئی نینجی سیاسی جائے کوئی نینجی دنیا داری ہے فرما اس بندے کا خطرے میں ایمان ہے وہ بندہ بے ایمان دنیا سے جائے گا ایمان لے کے نہیں جائے گا بے شک کتنی خدمتیں خل کرتا ہے اور کتنی نمازیں پڑتا ہے اللہ اکبر اس لئے بد مذبوں کے پاس نہ بیٹھنے کی اجازت ہے نہ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ تازیت کرنے کی اجازت ہے تازیت اور فاتحہ ایک گوائی ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ ایمان دار تھا اس کی بخشش کر جنازہ پڑھنا ایک گوائی ہوتی ہے اجتماعی لوگ گوائی دیتے ہیں یا اللہ یہ چنگا تھا یہ اماندار تھا یہ نبی کا امتی تھا یہ گوائی ہوتی ہے دعا یہ گوائی ہوتی ہے جنازہ اس لیے فقہاں نے لکھا ہے کہ رافضی کا خارجی کا بد مذہب جتنے بد عقیدہ لوگ ہیں ان کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ صحیح ہے نہیں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو ہم ہاتھ اٹھا کے کیوں کہیں یا اللہ یہ صحیح ہیں اس لیے مرضی کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کافر ہو جائے گا مرضی کے لیے فاتحہ پڑھنے والا مرضی کے پاس تازیت کرنے والا وہ بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ اکبر جللہ شانو تو اس لیے یہ سبق آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ یاد کیا ہے کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے لیکن عقیدہ صحیح نہیں تو عمل قابل قبول میں کتنی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ قبر میں تین سوال ہوں گے پہلا ہے من ربو کا دوسرا ما دینو کا تیسرا ما تقولو فی حقی حاضر رجل اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا اب تین سوالوں کے بعد ریزلٹ ہے یا تخت یا تختہ یا جنت یا دوزخ یا جنت کی کھرکی کھل جائے گی یا دوزخ کی کھل جائے گی تین سوالوں کے بعد اب تین سوالوں میں کہیں عمل کا ذکر ہو تین سوال عقیدے کے ہیں من ربو کا عقیدہ مادینوں کا عقیدہ سرکار کے متعلق عقیدہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کی حسیت کوئی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کی پوچھگش کوئی نہیں یہ ذہن میں رکھیں اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ صحیح ہوگا تو نماز قبول ہوگی عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر عمل قبول ہے اس کی سادہ سی مثال دے دوں ہر بندے کو سمجھ آجے گی ریڈی لگانے والے کو پہلے ہوتا ہے وضو پھر ہوتا ہے نماز عقیدہ وضو ہے اگر وضو ہی کوئی نہیں روح بندے کے اندر کوئی نہیں تو مردے نوں لکھاں دا سوٹ پو آ دے کوئی فائدہ اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ روح جیسے جسم کے اندر ہے ایسے ہی عقیدہ روح کی طرح ہے عمل جسم کی طرح ہے اور اگر عمل ٹھیک ہے عقیدہ نہیں ٹھیک تو کوئی فائدہ اس لئے یہ ذہن اپنا صاف رکھو یہ روز روز پروگرام نہیں ہوتے کنفرنسیں نہیں ہوتی اللہ کرے گے ہمارے پروگرام بامانی بن جائیں بامقصد بن جائیں قانون کے چسکے سے ہم نکلیں ہماری اصلاحی اصلاحی نظام ہمارا بہتر ہو ہم جب محفل سے اٹھیں تو ہماری فکر کی پاکستگی ہو عمل کی تطہیر ہو نظریاتی سرحدوں پر مضبوطی کے اثار نظر آئیں تو اس اعتبار سے ہم یہ رونا اس لئے روتے ہیں کہ آج یہ اصلاب آ رہا ہے کافر تو چاہتے ہی ہے کسی کو کچھ نہ کھو بس سارے ٹھیک ہیں اور دوسرا یہ کہ بس عمل کرو اللہ توبہ کرو اس میں کیا بچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں جو خدمتیں خل کرتے ہیں چھوڑو جی جو کچھ کرتے ہیں یہ بھی ان کا تحفظ کیا جا رہا ہے میں ایک سادہ سا سوال کرنے لگا ہوں آپ پر مدینہ شریف میں کچھ لوگ منافق تھے انہوں نے مسجد بنائی تھی بولو بنائی تھی کونی وہاں نماز نہیں پڑتے تھے پڑتے تھے تو نبی پاک کو منع کیا گیا کہ اس مسجد میں نہیں جانا مسجد ازرار ہے مسئلہ کیا تھا عمل کی کمی نہیں تھی عقیدہ نہیں ٹھیک تھا پتا چلا کہ سجدے نہیں بچاتے نظریہ بچاتا ہے نظریہ درست ہو تو سجدے کی قدر ہے شیطان کو عمل کی وجہ سے مار نہیں پڑی تھی شیطان کو عقیدہ کی وجہ سے مار پڑی تھی اس لئے عقیدہ اور نظریہ اپنا پختہ رکھو اللہ اکبر جللہ شانوں اور اقوال افعال اہل سنت و جماعت کی چودہ سو سال سے جو بزرگوں کا نظریہ ہے آج دیکھیں نا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پیر صاحب بیٹھے بزرگ بیٹھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چودہ سو سال سے اہل سنت و جماعت کا متفقن علیہ نظریہ ہے اتفاق ہے سب سنیوں کا کہ پوری کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی کو حضرت ابو بکر صدی کہتے ہیں جس کو تھنڈ پڑی ہے وہ بولے سبحان اللہ آپ پھر مجھے بلانا پڑے گا اللہ اکبر جللہ شانوں حضرت صدی کے اکبر کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنی ہے تو ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر جللہ شانوں صدی کے اکبر وہ ہستی ہیں کہاں لیٹے ہوئے ہیں اگر یہ جملہ اگر سمجھ میں نہ آیا تو یہ قسمت اپنی ہے کہاں لیٹے ہیں مزار کہاں ہے گمبد خضرہ کے نیچے پھر مجھے کہنے دو کہ صدی کے اکبر کا ذکر ادھر ہو رہا ہے حاضری مدینہ میں لگ رہی ہے پوری امت کا متفق علی نظریہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل استی حضرت ابو بکر صدی کے ثانیت نین ادھوما فی الغار غار میں دو سے دوسرا دوسرا کون ہے شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے میں لفظ اس لیے نکارنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ واضح ہو جائے ونڈ جیسے کہتے ہیں تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ ثانیت نین ادھوما فی الغار جو دو سے مراد دوسرا ہے دو میں دوسرا ہے وہ حضرت ابو بکر صدی کے ہیں پہلے سرکار اور دوسرے ابو بکر پہلے حضور پھر ابو بکر ابھی بھی ثانیت نین ادھوما فی الغار پڑھ کے بھی سمجھ نہ آئے کہ حضور کے بعد کون ہے جس پیر کو درد پڑتی ہے اللہ اس کی درد میں اضافہ کرے جس کو بھی درد پڑے اللہ اکبر اچھا یار میں سادہ سی بات کرنے لگا سادہ سی اور بندے کو سمجھ آئے گی اللہ آپ کو مدینہ لے جائے جو گئے ہیں اللہ ان کو پھر لے جائے جب ہم سرکار کے روزے پہ سلام بہتے ہیں نا سرکار کی بارگاہ میں ایسے سلام بہتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے آئے ہا ہے خدا وہ گڑیاں جلدی لے آئے خدا وہ گڑیاں جلدی لے آئے کہ ہم سرکار کے سامنے ہوں گناگار کی نظر سرکار پر سرکار کی نظر گناگار پر مواجہ 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 آئے آئے ہے باب مفعل آئے سبحان اللہ تو سرکار کے سامنے ارض کر کے فوراں کس کو سلام کیا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق پھر عمر فاروق کو گمبد خزرہ کے نیچے ہاتھ باندھ کے سرکار کو سلام کر کے پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو سلام جب کرتا ہے اس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نبی کے بعد جس کا نمبر ہے اسے دنیا ابو بکر کہتی ہے حضور کے بعد کس کا نمبر ہے بولو شاید میں سمجھا نہیں سکا عاشقوں کے مجموع میں اگر ایسا جملہ بولا جائے تو وجد آ جائے لیکن یہ ہے کہ آپ کا مجموع بھی ماشاءاللہ بڑا جاندار مجموع ہے اللہ اکبر جللہ شانہو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا جی بعض بندے ایسے رند ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی پینے سے نہیں کچھ ہوتا میں یہ تعبیر کرتا ہوں میں تعبیر یہ کر لیتا ہوں آپ کے لئے اللہ اکبر جللہ شانہو اس لئے تو آپ کو گڑھے کی ضرورت ہے جی لیکن اس کے لئے دل بڑھے کی ضرورت ہے اللہ اکبر جللہ شانہو اب میں نبی پاک کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں قرآن شریف کی آیت رکھی ہے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَاهُ تمام تفسیروں میں یہ موجود ہے جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اتقا کو سب سے سپرلیٹف ڈگری ہے اتقا 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 سب سے زیادہ متقی تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں اہلِ تشریف کی تفسیروں میں موجود ہے ذمہ داریں ہم کہ اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو اللہ کے نزدیک کون ہے اِنَّمَا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ فرمایا کہ یہ جو قبیلے ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں کہ چیما چٹھا چودری فرمایا یہ تعارف کے لیے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُعِبًا وَقُبَائِلًا لِتَعَارَفُ اِنَّمَا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ فرمایا لیکن اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اتقا ہے تم میں پریزگار ہے پتا چلا جتنا پریزگار ہے اتنا اکرم ہے جتنا اتقا ہے اتنا افضل ہے اتنا اکرم ہے میں اتقا نہیں کہہ رہا کوئی پیر کہہ نہیں رہا کوئی مرید نہیں کہہ رہا کوئی گدی نہیں کہہ رہی کوئی آستانہ نہیں کہہ رہا اتقا حضرتِ صدیقِ اکبر کو رب کہہ رہا ہے کہ جہنم سے بہت دور لکھا جائے گا جو اتقا ہے تو جو رب کے نزدیک اتقا ہے وہ سب سے افضل بھی ہے قرآن ثابت کر رہا ہے کہ سیدنا صدیقِ اکبر انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اتقا ہیں تو سب سے اتقا ہیں تو سب سے افضل ہیں یہ چودہ سو سال سے یار آج ویسے شرم والی بات ہے کہ سنیوں کے سٹیجوں پر سنیوں کو ہمیں دلائل دانے پڑتی ہے پیر صاحب ہمیں دلائل دینے پڑ رہے ہیں جس صدیقِ اکبر افضل ہے جس افضلیتِ صدیقِ اکبر پر یہ آج ہمارے ساتھ ظلم ہے اور اس کی وجہ ہے یہ جو آج مسائل چل رہے ہیں اور جو حالیہ جو شوشہ اٹھا شوغہ اٹھا اور جتنا تفانے بدتمیزی اٹھا اس کی وجہ کیا ہے کہ اسی سال ستر سال اسی سال نوے سالوں سے ہم نے خارجیت کو ٹاف ٹائم دیا ہے خارجیت کو رگڑا لگایا ہے رفضیت کو جھولی میں بٹھایا ہے رفضیت کو رد نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ صفوں میں آکے بیٹھ گئے ہیں اور اس وجہ سے ان سے سجراسیم لگے ہیں تو شانے وی لگے ہیں دیگر وی یہ سارے کے سارے جراسیم لگے ہیں تو آج یہ احوال ہمارے یہ حالات ہمارے ہیں کہ آج خطہ اجتہادی کی نسبت بھی اگر کی جائے تو پھر شور غل ہوتا ہے جو پورا نظریہ شیعہ کا ہے پورا نظریہ رفضی کا ہے کہ خطہ اجتہادی کا قول نہیں کرتے اہل سنت و جماعت چودہ سو سال سے لے کر آج تک پھر میر علی شاہ صاحب کو اٹھائیں کہ وہ خطہ اجتہادی کا قول جو ہے وہ غیر انبیاء کے لئے کرتے ہیں اللہ اکبر جللہ شانہ اور پھر میر علی شاہ صاحب قول خطا کریں پھر جماعت علی شاہ صاحب کریں محدث علی پوری کریں حضور مجدد پاک کریں قول خطا کریں اجتہادی خطا کا قول کریں اللہ اکبر اور ایک ایسی جگہ پر ایک پیل اللہ اکبر جللہ شانہ وہ لانت بیج رہا ہو لکھ کی لانت کہ جو خطہ اجتہادی کریں یہ ویڈیو موجود ہے جو شمس الرحمان نے بکا ہے تو اس اعتبار سے وہ بات صرف ایک بندے کے بغض میں تو کہہ رہا ہے لیکن تجھے نہیں پتا کہ میر علی بھی رگڑے جا رہے ہیں مجددہ لفثانی بھی رگڑے جا رہے ہیں داتا علی حجویری پیچھے سارے بزرگوں پر تو کر رہا ہے اور ہم چپیں بات ٹھیک ہے ہم بولیں گے تو ہمارے ویوز کام ہو جائیں گے ہم بولیں گے تو تو یہ ہو جائے گا مرنا ہے جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں مرے تو ایمان سے تو مرے نا اللہ اکبر جللہ شانم تو اس لیے آج افسوس ہے کہ ان سٹیجوں پر بھی ہمیں دلائل دینے پڑ رہے ہیں سنیوں کو دوسروں کو تو دلائل ہم دیتے ہیں لیکن سنی بندہ کہلائے اہل سنت و جماعت کا بندہ ہوتا ہے یہ تو متفق نظریہ ہے پورے اہل سنت کا اجماع ہے اس پر کہ سیدنا سدیج اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری کائنات میں افضل ہیں افضلیت سدیج اکبر اور یہ اتقاب بتا رہا ہے یہ بڑا گہرا جملہ بہر رہا ہوں علماء دعا دیں گے کہ افضلیت فضائل سے ثابت نہیں ہوتی فضائل جی فضائل جی اللہ اکبر جللہ شانم خصوصی فضائل تو ہر ہستی کے اپنے اپنے بڑے ہیں یہ فضائل سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی نا افضلیت اکرمکم انداللہ اتقاکم افضلیت اس چیز سے ثابت ہے اللہ اکبر جللہ شانم اگر آپ کے چہرے چمکدار رہیں سینے خوشگوار رہیں موں کھلا رہے اور زبان پر اللہ کی تسبیح جاری رہے تو میں تجھو میں مدینہ والے کا فرمان نہ سنا دوں صدیق اکبر کے بارے میں لیکن سننے سے پہلے سارا سننی بولے اگر جسے کوئی جراسیم ہے ویسے تو ہی کوئی نہیں لیکن ہیں تو بول جراسیم دور ہو جائیں گے سپری ایسا ہے کیونکہ ملاد کے موقع پر تاجدار صداقت کانفرنس آنے جی کیا خیال ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آپ کے تذکرے کے لیے بھی یہ بزم سجائی گئی ہے اور جن لوگوں نے سجائی ہے بزم کا کہنام ہے انتظامیہ کا لیکن جو بھی ہیں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں سجا دے اللہ انہیں سجا دے اللہ انہیں سجا دے جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے اللہ ان کے گھروں کو سجا دے اللہ ان کے احوال پر رحم و کرم فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا سن حدیث شریف کا عدب ہے توجہ بھی دردر نہیں ہونے جائیے سرکار نے فرمایا مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ فرمایا مجھے قسم اللہ کی مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ کوئی شخص ایسا زمین پر نہیں گزرات جس پر سورج تلو ہوا ہو اور سورج غروب ہوا ہو قَلَا اَحَدٍ قَلَا اَحَدٍ کوئی ایک بندہ بھی کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں گزرات جس پر سورج چمکا ہو سورج غروب ہوا ہو مِنْ اَفْضَلِ عَبِي بَقْرِ جو عَبِي بَقْر سے افضل ہو حضور کا فرمان ہے اور اگر اجازت ہو تو کنزل امال شریف سے میں مولا علی کا فرمان آپ کو سنا دوں مولا علی کا فرمان کنزل امال شریف میں علامہ علی متقی ہندی صاحب کنزل امال آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی شریف خدا کررم اللہ وجہ الكریم فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَا مَوْلُودٌ وَاللَّهِ لَا لَا مَوْلُودٌ فرمایا اللہ کی قسم کوئی مولود ایسا نہیں کوئی پیدا ہونے والا ایسا بندہ نہیں زمین پر لَا اَزْقَعْ وَلَا اَطْحَرْ وَلَا اَفْزَلْ مِنْ عَبِي بَقْرِ النِّسْسِدِّقِ مولا علی شریف خدا فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس زمین پر کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو اَزْقَعْ ہو اَطْحَرْ ہو اَفْزَلْ ہو جنابِ صدیقِ اکبر سے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا اللہ اکبر جللہ شانو حضور کا فرمان سنو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے فرمایا عبو بقر خیر الناس اِلَّا اَنْ يَقُونَ نَبِي جَا یار کاش یہ قوم حدیثوں پر سبحان اللہ کہے شیروں پر لگنے والی قوم او میری قوم قرآن و حدیث سن کے سبحان اللہ کہو بعد مذہب یہی فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں جی حدیثیں نہیں پڑھتے جی قرآن نہیں پڑھتے جی دوڑے پڑھتے ہیں میں نے کہا تجھے درد پڑے سن تو سہی نا کہ سننی حدیثیں پڑھتے ہیں یا نہیں فرمایا خیر الناس ابی بقر خیر الناس اِلَّا اَنْ يَكُونَ نَبِي جَا فرمایا پوری انسانیت میں خیر بمانی اخیر ہے یہاں یہ علامہ صاحب کو پتا ہے اللہ اکبر جللہ شانم جی فرمایا پوری زمین پر پوری زمین پر ابو بقر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کوئی بشر نہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بقر ہے اللہ اکبر جللہ شانم مولا علی شیر خدا کررم اللہ وجل کریم کے فرمان اور سرکار کے فرمان سے یہ عقیدہ واضح ہوا کہ اس قافلہ انسانیت کے اندر انسان میں جتنی خوبیاں بھی آ سکتی تھی اللہ تبارک وطالعہ نے وہ ساری خوبیاں حضرت ابو بقر صدیق میں رکھیں انبیاء اور رسولوں کے بعد کسی انسان میں اگر خوبیاں جتنی آ سکتی تھی جتنی آ سکتی تھی وہ ساری خوبیاں اللہ تبارک وطالعہ جللہ مجدالکریم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو عطا فرمائی اور اگر اجازت ہو آپ تھکے نہ ہوں تو میں آپ کو بریلی شریف لے چلوں آج جو کہتے ہیں جی آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت میں نے کہا اے میں ہی حضرت نہیں آلہ حضرت آلہ حضرت فتاوہ رضی شریف کی اٹھائیس میں جلد میں آپ فرماتے ہیں آپ سنو یہ سارے کے لفظ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا یہ فتاوہ رضی شریف کے الفاظ ہیں جو سجیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمائے ہیں اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین امام العولیہ مرجع العرافہ سیدنا و مولانا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكریم سے اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں جو اس کا خلاف کرے اسے شیعی بدتی اور رافضی مانتے ہیں سیدی آلہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی شیعر خدا کرم اللہ وجہ الكریم سے اکرم افضل اتم اور اکمل ہے جو اس کا خلاف کرے وہ کیا ہے اسے شیعی مانتے ہیں اسے رافضی اور بدتی مانتے ہیں یہ ہے آلہ حضرت کا فتوہ فتوہ رضویہ شریف میں تو آپ پیر صاحب کدھر جائیں گے مرید صاحب کدھر جائیں گے اور حضرت آئے 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 امام احمد رضا خان فاضل ابریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے آپ نے ایک بات اور بڑی خوبصورت لکھی ہے اور عقیدے کی بات لکھ کے فیصلہ قن آپ نے بات لکھ دی ہے آپ فرماتے ہیں یہ جو تفضیلیت ہے نا یہ رافضیت کی خالہ ذات بہن ہے سٹیج والوں کو سمجھ آئی ہے نیچے آئی ہے نہ آئی ہے تفضیلیت یعنی حضرت علی شیرِ خدا کو سب سے افضل سمجھنا خلفہ سلاسہ سے بھی افضل سمجھنا تفضیلیت ہے یہ کہ جی وہ سب سے افضل ہیں دمان دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر آج سنیوں کے سٹیج پر نعرہ لگ رہا ہے یہ ٹرمنالوجی ہے اہلِ تشریع کی اور یہ روافظ کا نظریہ ہے اہلِ سنت کا یہ نظریہ نہیں دمان دم مست کلندر صدیق تا پہلا نمبر عمر دا دوجہ نمبر عثمان دا تیجہ نمبر آج چکے بول علی دا چوتھا نمبر دمان دم مست کلندر صدیق تا ابھی بھی اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ کی قسمت ہے بوڈی تو نال شریف بھی ہو اور بندے نہ سمجھیں بزرگوں کی نسبت والے دمان دم مست کلندر صدیق تا جن کے دل کو تھنڈ پڑی ہے دوسرے نہیں اور سب کو پڑی ہے وہ بولے دمان دم مست کلندر صدیق دا عمر دا عثمان دا علی دا مہار اللہ محیدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذاتی آتھاک تو نہیں گئے نا محیدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے فتوحات مکیہ شریف میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان بزرگوں سے ملاقات کی جو اکتاب اور اتاد ہیں اور کچھ بزرگوں میں اتاد ایسے ہوتے ہیں جنہیں رجبی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ فتوحات و مکیہ ہے رجبی کہا جاتا ہے تو حضور شیخ محیدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو رجبی کوکا جاتا ہے تو فرمانے لگے کہ کچھ ایسے اتاد اور اللہ کے ولی ہیں جن کو رجب شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پردے اٹھاتا ہے اور رجب کے مہینے میں خاص اللہ انعید فرماتا ہے یہ خاص لوگ خاص بات سنیں گے ہو سکتا پھر موقع نہ ملے رجبی وہ علیاء ہیں جو ان کو رجب کے مہینے میں خاص پردے اٹھائی جاتے ہیں تو حضور محیدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایک رجبی ولی سے میری ملاقات ہوئی تو جب میری ملاقات ہوئی آپ سنو آپ فرماتے ہیں جب میری ملاقات رجبی ولی سے ہوئی تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہا کہ سارا سال مجھ پر پردے ختم ہوتے ہیں اور بالخصوص رجب میں اور ظاہر ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں جب پردے ختم ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ظاہری طور پر بندے ہیں لیکن بیچ میں خنزیر کی نظر ہے شکل ہے کسی کی کتے کی شکل ہے جس طرح نفس کی شکل ہے کسی کی بندر کی شکل ہے کسی کی کتے کی ہے کسی کی گھنزیر کی ہے کسی کی گدے کی ہے حالانا ظاہری طور پر بندہ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں جنور ہیں تو آپ نے فرمایا میں پورا سال دیکھتا ہوں فتوحات مقیع محیدین ابن عربی فرماتے ہیں اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ میں پورا سال ایک قوم کو دیکھتا ہوں کہ خنزیر کی شکل ہے اور وہ کون سے ہیں جو صحابہ کے غستاخ ہیں یا حضرت عمیر معاویہ کے غستاخ فرمایا سارا سال ان کی میں شکل دیکھتا ہوں بندے کی نہیں نظر آتی زیر کی شکل آتی ہے یہ فتوحات مقیع میں حضرت محیدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ فرمایا رفضی کی شکل میں نے سارا سال دیکھی اور بڑے غور سے دیکھی کہ جو صحابہ کے غستاخ ہیں محیدین ابن عربی نے آلہ حضرت مجدد صاحب نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا انکار کرنے والا یا ذرہ برابر بھی جس کو طبیعت خراب ہوتی ہے اس کو رفضی لکھا ہے اور آج ہماری آستانوں پر آج ہماری درگاؤں پر کیا بڑا خرک ہو چکا ہے کیا کچھ ہو چکا ہے حضرت سید و امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق اور نظریاتی طور پر ہم کتنے گر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے فضل فرمائے ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں تھوڑی سی خوشکوں لیکن یہ سپری بیماری کے لیے ضروری تھا کیا خیال ہے بیماریاں بہت ساری ہیں نا تو اس لیے یہ سپری بولو کیونکہ محول بھی یہ سپری پھر کبھی کبھی ہوتا ہے آج کل تو محول ہے بس ٹھیک ہے جی چس والا محول ہے تو رس والے محول میں تھوڑا دبانا پڑتا ہے تب جوس نکلتا ہے نا تو نہ دبایا جائے تو رس کیسے آتا ہے اللہ اکبر جللہ شانم یار خدا کی قسم اللہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کوئی سوچ نہیں سکتا اللہ اکبر جللہ شانم حضرت مین امیر رحمت اللہ تعالیٰ علی کے پاس ایک شیعہ مجتہد آیا تو آپ نے فرمایا بھی تمہارے نزدیک امام حسین کی کیا شان ہے تو کہنے لگا جی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ چالیس میل دور مشرق مغرب شمال جنوب میں اگر کسی حسین کے ماننے والے کی قبر بنے تو اسے عذابِ قبر نہیں ہوتا تو آپ نے چپ کر گئے وہ سمجھنے لگا بات بہت بڑی ہے اور یہ ویڑا چھوٹا ہے آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ اللہ کے مندے تو دلوں پر نظر رکھتے ہیں دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں تو مین امیر رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ذاتِ گرامی آپ نے فرمایا تو کتابوں کی بات کرتا ہے سنیوں کے دلوں پر لکھا ہے چالیس میل دور کیا ہے وہ غلامِ حسین قائنات کے کسی کونے میں بھی قبر بنے عذابِ قبر نہیں ہوتا وہ سنی وہ غلامِ حسین وہ سچا تو عذابِ قبر وہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی لیکن آپ نے فرمایا میں نے جس وجہ سے سوال کیا وہ جواب مجھے دے جی کریں آپ نے فرمایا بھی نواسے کی شان زیادہ یا نانے کی نواسے کی زیادہ یا نانے کی کہنے لگا جی نانے کی تو آپ نے فرمایا نواسے کے چالیس میل دور برکت ہے کہ جس کی قبر بنے اسے عذابِ قبر نہیں ہوتا نواسے کے چالیس میل دور بھی برکت ہے تو جو نانے کے قریب لیٹے ہیں شان صدیق و فاروق دا کی دسان جی تا اللہ نے جننا دا اونچانا شان سبز گمبت دے تھلے جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یاران دے کم آگ اب تو ہاں کے بنتا ہے نا نعرہ لگائیں گلی گلی نگر نگر ایسے یہ جنتی آواز ہے یہ قبر کی روشنی ہے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہ تھکاوتیں تو کووٹیں کوئنی راتیں دیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر کھولیں گی لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو ہاتھ اٹھ رہا ہے نا قبر میں وزنی ہوگا قبر روشن ہوگی اللہ کی رحمت نازل ہوگی ایک کی بجائے بے شک دو ہاتھ اٹھا لے اللہ اکمہ جللہ شانو گلی گلی نگر نگر ڈٹ کے بول یہ ہاتھ ڈٹ کے بول گلی گلی نگر نگر ہم مجمع میں کوئی نعرہ لگائے مجمع میں لگائے حق واہ ایسے نعرے سے ایک یاد رکھو ایسا ہے نعرہ جو لگائے نہ پتہ لگ جاتا ہے اس کی اصل بھی ٹھیک ہے اس کی نسل بھی ٹھیک ہے اللہ اکمہ جللہ شہر پیچھے سے ایک نعرہ لگاؤ بندہ بے مصطفی کا ہم سفر مصطفی کا ہم سفر مصطفی کا ہم سفر لیکن ہمیں درد نہیں ہوتی ہم سننی ہیں ہمیں تو حضور کی ہر نسبت سے پیار ہے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نگر نگر گلی گلی علی علی نگر نگر گلی گلی اصلی بولے نسلی بولے نگر نگر گلی 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 نگر نگر حق سبحان اللہ تو اس لیے اللہ اکمہ جللہ شانوں آج دیکھیں نا کوئی تنقید نہیں میں نے اس لئے گفتگو کی ہے کسی پر کیچر نہیں اچھالا یہی کہا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے یہ تو قلمے میں شروع سے ہو جاتا ہے لا الہ کوئی لا نہیں پہلے غلط ہے پھر صحیح ہے پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے یہ تو اجندہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو پھر تو قلمہ ہی چھوڑ دو کسی کو کچھ نہ کہو تو پھر جتنا اے جی دلہ ذاری ہوتی ہے تو میں نے کہا جو الہ اور بھی مانتے ہیں ان کی دلہ ذاری نہیں ہوتی جب کہا جاتا لا لا اور نہیں نہیں تو ان کی دلہ ذاری نہیں ہوتی یہی مسئلہ جنا سرکار کے بارگاہ میں پیش کیا گیا اللہ اکبر جللہ شانو سرکار کے چچا کو انہوں نے کہا کہ بس یہ کہ ہمارے بتو کو کچھ نہ کہیں آپ نہ تبلیغ کریں کبھی ہمارے پاس آ جائے کریں ہم کبھی آپ کے پاس آ جائے کریں گے بس اس طرح نظام چلتا رہے آپ ہم سے ملیں ہم آپ سے ملیں صلح قلی کر لیں جی تو سرکار کے پاس آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا فرما اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں پھر بھی میں حق بولنا نہیں چھوڑوں گا اللہ اکبر جللہ شانو تو کسی کو کچھ نہ کہو یہ قلمہ کا انکار ہے لا الہ پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے تو اس لئے یہ ذہن صاف رکھو لیکن میں محبت کے ساتھ ایک عرض ایسی کر رہا ہوں کہ سب کی سمجھ میں تنقید کے طور پر نہیں اصلاح کے طور پر آج یہ جو گوڑا نکالا جاتا ہے ایک مذہب گوڑا نکالتا ہے نا ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ہے ان کی اپنی فکر ہے لیکن ایک سوال ہے کہ یہ جو گوڑا نکالتے ہو کیا یہ امام حسین کا گوڑا ہے نہیں نا صرف اس نسبت کی وجہ سے کہ گوڑا تھا ہم آل احل سنت کی اور جید جو محققین لوگ ہیں ان کی نظر میں تو گوڑا ہی نہیں تھا اونٹ پر آپ سوار تھے جی اور یہ بڑا لمبا چپٹر بڑی لمبی بات ہے چھوڑو اس بات کو گوڑا یہ جو آج نکالا جاتا ہے مختلف جگہوں کا امام حسین اس پر بیٹھے تھے بولو یہ بات اگر آپ کے پلے پڑ گئی تو آپ کا پلہ باری ہوگا ہے جی اللہ اکبر جللہ شانو اب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے نواسے ان سے منصوب یہ گوڑے ہیں جی یہ گوڑا ہے جو گوڑا ہے اور عقیدت کتنی ہے کہ نیچے سے گزرا جاتا ہے پھر لی دکھائی جاتی ہے پھر مطر پیا جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ہے ان کا اپنا نظریہ عقیدہ ہے یا جو بھی سارا سلسلہ ہے اس پر بات نہیں اول سے آخر تک ہی گند ہے تو پھر کیا بات کریں لیکن ہے کیا کہ وہ امام حسین کا گوڑا ایک منصوب ہے ایک فرضی گوڑا ہے کہ بس امام حسین سے منصوب کیا گیا ہے اللہ امام حسین اس سے بیٹھے نہیں ہر اس شخص سے میرا سوال ہے جس کے اندر یہ گھڑ بڑ ہے اس سے سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا یہ جو گوڑا نکالا جاتا ہے آج اس گوڑے کے متعلق یہ نظریہ کہ امام حسین اس پر بیٹھے تھے نہیں یہ صرف ان سے منصوب ہے تو امام حسین جس گوڑے پر بیٹھے بھی نہ چودہ سو سال کے بعد ان سے منصوب گوڑے کا اتنا عدب کرے کہ نیچے سے گزرے اور اتنا عدب اور احترام کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوازے کا گوڑا بھی اتنا عدب ہے اور نانا جس کندوں پر سوار ہو کے گارے حرام ہیں گیا ہے سوال یہ ہے کہ امام حسین کا گوڑا اگر گوڑے کا اتنا عدب ہے علم ویسے منصوب ہے ایک فرضی گوڑا ہے تو اس کا اتنا عدب ہے یار عقل مانتی ہے کہ اس عبو بکر جن کے کندوں پر سرکار نے بیٹھ کر تین میل کا سفر کر کے گارے سوار پہ گئے ان کندوں کا حیاء نہیں تو جو سچا مومن ہے مومن کی بات نہیں مومن اللہ فرماتا میرے محبوب کے سارے صحابہ مومن ہیں کیا ہیں مومن ہیں اور اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے وہ سچے مومن ہیں اب مومن وہی ہوگا جو انہیں مومن مانے گا مومن وہی ہوگا جو انہیں مومن مانے گا اللہ اکبر تو سچے جو سچے مومن ہیں ان کے دل میں تھنڈ پڑی ہے اللہ اکبر جللہ شانو تو اب تو پھر ہم ہر گلی بے نعرہ لگائیں گے گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے ہم سفر اللہ اکبر جللہ شانو ابو بکر کا منقر فی السقر سمجھ نہیں آئی علماء سمجھ گئے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ آپ انہوں کو نہ سمجھائیں ابو بکر کا منقر فی السقر فی السقر سقر ہے جہنم دوزخ جو ابو بکر کا منقر ہے اس کے لیے جنت نہیں اس کے لیے دوزخ ہے منقر ابو بکر فی السقر ابھی سمجھ آئیے اللہ اکبر جللہ شانو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے باتیں تو تھوڑی خوش کی لیکن سپریچ چونکہ کیا ہے چاکہ جراسیم اگر ہوں بھی تو مر جائیں اللہ اکبر جللہ شانو اور آپ پر سپریچ لیے کیا ہے کہ آپ جہاں بھی بیٹھیں گے اس سپریچ کی برکت سے دوسروں کو بھی برکت نصیب ہو جائے گی اور اب اگر اجازت ہو تو آخری بات کر لیں میں اب ہاتھ نہیں کھڑا کر آتا لیکن ایک بات ضرور پوچھنا چاہتا ہوں جس نے عشاء نہیں پڑی ہاتھ نہ کھڑا کرے صرف سوال ہے کہ یہ محفل ملاد اتنی ضروری نہیں جتنی عشاء ضروری ہے اللہ کا واسطہ ہے عشاء پڑھ کے سونا ہے اگر چاہتے ہو کہ ملاد قبول ہو جائے تو نماز نہ چھوڑو نماز سے محفل ضروری نہیں آپ دیکھیں کہ یہ مزاج ہے عشاء پڑھ کے نہیں آنا فجر جا کے نہیں پڑھنی عشاء آپ کے امی ابو کو پتہ چاہ رہا ہے پتر آپ فکر نہ کریں آپ عزت کر رہے ہیں اپنے ابو کی اپنی امی کی اس اعتبار سے اب کیا ہے کہ عشاء پڑھ کے نہیں آنی فجر کتے گے ساں ملاد شریف سی نہیں محفل ملاد کا پیغام ہے کہ پانچ وقت کی نماز کیا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اندہ نماز قضا نہیں ہوگی یارہ آتھ بشک نہ کھڑے کرو سرکار سے وعدہ کر لو اللہ تبارک و تعالی جلہ مجد القریم آپ پہ رحم فرمائے اس خوشی میں میں آپ کے لئے دعا کرنے لگوں اللہ آپ کے ایمان کی سلامتی فرمائے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں ہاتھ اٹھائیں نظرہ ہائے 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 ہاتھ اٹھائیں اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے آپ کو مکہ شریف لے جائے موہ پہ ہاتھ پھرے آمین کہہ کے میں نے ہاتھ پھرے میرے ہاتھ میں کچھ آیا ہے آپ نے ہاتھ پھرے آپ کے ہاتھ میں کچھ آیا ہے جی اگر کچھ آیا ہے تو شکر کریں اگر نہیں آیا تو فکر کریں کائنات کا سب سے حسین چہرہ نبیوں کا چہرہ ہے اور نبیوں میں بھی سب سے حسین چہرہ میرے اور آپ کی نبی کا چہرہ ہے اور اگر حسن میں داڑی فرق لاتی تو کبھی انبیاء کے چہرے پہ داڑی اللہ اکبر جللہ شانوں میں نے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ جن کا عقیدہ صحیح ہو قبر میں جب سرکار آتے ہیں تو اس شناختی کارڈ کو دے بچان ہے نا اس شناختی کارڈ کو دے کر سرکار فرماتے ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہو فرشتوں سے اسے جانیں دو زندگی کا کوئی پتہ نہیں صبح اکسیڈنٹ ہو جائے کوئی ایسی وبا آ جائے بندہ چلا جائے یہ وسوسہ شیطان دیتا ہے بس سن رکھنی ہیں عمرہ کارک کے رکھنی ہیں تینوں پتہ عمرہ کرنے ہیں تجھے پتہ حاج کرنے ہیں تجھے پتہ یہ ہونا ہے اللہ پاک آپ پر خاص فضل و کرم نازل فرمائے اور خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ پاک اس علاقے کو مزید شاد و آباد فرمائے مزید اپنے فضل سے مالا مال فرمائے تاجدار ختم نبوت یہ حضور کی عزت کا نعرہ ہے آئے آئے اور یہ وہ اور نعروں پر اگر سستی ہو جائے تو پھر بھی قابل برداشت ہے لیکن ختم نبوت کے نعرے پر سستی نہیں ہونی جائے یہ بخشش کی زمانت ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ گلیوں میں جہاں جن جن گوہوں سے آپ آئے ہیں تنی دور درہ سے آئے ہیں جدر سے بھی آئے ہیں جاتے بھی نعرہ آتے بھی نعرہ گلی گلی نگر 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 گلی گلی آمہ اگلے دن نا جیدر وہ گے تھے یہ اسلامباد کی طرف تو واپسی جب آ رہے تھے تو رات دو اور آئی وجہ کا ٹائم ہے تو دو تین جوان جو ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوئی بڑی خوشی ہوئی اور خوشی یہ ہوئی کہ وہ جوان جو تھے وہ تینوں ایک یہ کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت دو کہہ رہے تھے زندہ باد زندہ باد زندہ بڑا در راضی ہوا یار پھر انہوں نے یہ بھی نعرہ لگایا گلی گلی نگر نگر آپ کی زبان پر بھی یہ ہو اور اس نعرے کی برکت سے اللہ ایمان بھی سلامت رکھے گا اللہ آپ پہ فضل فرمائے گا آج کی محلات شریف کا پیغام نماز نہیں چھوڑنی آج کے محلات شریف کا پیغام عقیدہ صحیح رکھنا ہے سارے نہیں صحیح جی صحیح کون ہے اللہ اکبر جللہ شان جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جائے اللہ اکبر جللہ شان پیر جماعت علی شاہ صاحب کا فرمان میں اکثر بیجتا ہوں لوگوں کو پیغام دیتا ہوں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آخری زندگی میں آخری وقت میں آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں آخری وسیعت تمہیں کرنے لگا ہوں کہ مکان پرانا ہو جائے تو نیا لے لینا کپڑے پرانے ہو جائے تو لے لے لینا گاڑی پرانی ہو جائے تو بدل لینا جو شہ پرانی ہو جائے نہیں لے لینا فرمایا جماعت علی تمہیں دو باتیں کہہ رہا ہے ایک عقیدہ نیا نہیں لینا ایک اببہ نیا نہیں لینا عقیدہ بھی پرانے ہی رکھنا ہے اور اببہ بھی اببے سے مراد یہ ہوتا ہے ہر دوسرا شاہ میں بھی شاہ جی یہاں اے تھے اور کوئی ہوں دے نا تو جا سلام آباد اے چیمہ صاحب ہیں نا جی اے باجوہ صاحب ہیں اے چٹھا صاحب ہیں تو اتنے پتہ نہیں کہنے صاحب ہیں تو اببہ بدلنے کے مدرادف ہی ہے نا تو اس لیے فرمایا نہ اببہ بدل لے نہ عقیدہ بدل لے اللہ اکبر جللہ شاہ رہا ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی نا تو دو وچارے شان ہیں لڑ پڑے سید زیادہ جو سچا سید زیادہ ہے آلِ رسول کا جو بے عدب ہے کتے سے بھی زیادہ پلیت ہے یہ آلِ سنت کا نظریہ ہے یہ کوئی مزاق نہیں جو آلِ رسول کا منکر ہے وہ تو جنوروں سے بھی بتتا رہے آلِ رسول کا احترام یہ تو خون کے ہر قطرے سے ہونا چاہیے لیکن آلِ رسول کے ساتھ اصحابِ رسول کا بھی بے عدب اصحابِ رسول کا گستاخ بھی جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے اللہ اکبر جللہ شانو تو وہ ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو ایک جاج کے سامنے دو بندے پیش ہو گئے کہنے لگا ایک کہنے لگا دجھے تلزام لائے نہیں اے اصلی نہیں میں اصلی سیدہ دجھا کہنے لگا میں اصلی شاہ دوسرا نہیں دوے لڑ پڑے کازیس کے پاس چلے گئے جاج کے پاس چلے گئے کہا بھی گواہ لے آؤ تو اصلی یا نہیں میں اصلی ہوں دوسرا کہنے لگا میں بھی اصلی ہوں گواہ لے آؤ گواہ دونوں لے کے آئے ایک بابا وہاں موجود اس نے کہا کازیس صاحب اس بندے کا تو نہیں پتا اس کا پکا پتا ہے اصلی سید ہے اصلی ہے انہوں نے کہا یہ کیا انہوں نے کہا میرے یہ کھاندے سامنے پڑھیں یہ تو میرے یہ کھاندے سامنے پڑھیں پہلا تنہیسن تو میں نے آئین نہیں شاید آئین پیر جو اللہ کے ولیوں کے جو ہوتے ہیں باتیں ان میں راز ہوتے ہیں فرمایا عقیدہ نیا نہیں لینا عقیدہ پرانے ہی رکھنا ہے تو اب باوی اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو تاجدار ختم نبوت زندہ بات